اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ سب کا امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی کومن سکین پرابلم کا سیلیشن شیئر کروں گی اور جو پرابلم ہے وہ ہے اگنی جو اگنی ہے یہ آلموسٹ ففٹین ٹوالف ففٹین کی ایت سے لے کر تھرٹی تک ہوتی ہی رہتی ہے موسٹلی لوگوں کو یہ اگنی پرابلم ہوتی ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے پچھر شیئر کر دھتی ہوں کہ مجھے کتنی ورس قسم کی اکنی ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پروڈکٹ شیئر کروں گی جس پروڈکٹ کو یوز کرنے کے بعد آپ اپنی اکنی کو کلیر کر سکتے ہیں اور اپنی سکین کو اکنی فری بنا سکتے ہیں تو چلے آئیں سب سے پہلے ہم پچھر دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے مجھے کتنی زیادہ ورس اکنی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی سکین کو کس طرح سے ہ کیا ہے تو میں نے اپنی اکنی کو کلیر کیا ہے می بیوٹی پاور اکنی نائسین امائد 10% سیرم کو یوز کر کے جو نائسین امائد ہے اس کے بینفٹس ہی ہوتے ہیں کہ آپ کے جو اکنی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے آپ کے سکین ٹیکچر کو سموز کرتا ہے آپ کے جو پورز ہیں ان لارج پورز ہیں ان کو شرنگ کرتا ہے ان کو منیمائز کرتا ہے ختم نہیں کر سکتی کوئی بھی چیز پورز کو لیکن یہ پورز کو منیمائز کر دیتا ہے اور جو اوورال سکین ٹیکچر ہے اس کو بہت زیادہ امپروف کر دیتا ہے اس سیرم کے اندر دو اور بھی ایسیڈ انکلیوڈ ہیں جو ایسیڈ ہے زنک ایک ہے زنک اس میں 2% زنک انکلیوڈ ہے جو زنک ہے یہ آپ کے جو ایکسٹرہ سیبم ہوتا ہے سکین پر اس کو ریڈیوز کرتا ہے اور بلیک ہیڈز وغیرہ کو کم بننے دیتا ہے جو تھرڈ اس کے اندر ایسیڈ ہے وہ ہے دیپ انتھینول یہ جو ایسیڈ ہے یہ آپ کی جو سکین ہے اس کو سوفٹ کرتا ہے مویسٹر آئیز کرتا ہے اور سمودھ کرتا ہے تو اس سیرم کے اندر تین ایسیڈ ہیں اور اس کے جو مین ایسیڈ ہے وہ ہے نائس سینیمائر 10% اور یہ سینیمائر ساری اور یہ جو سیرم ہے یہ ہلپ کرتا ہے ان پروفیکشن کو دور کرنے میں سکن ٹون کو بیلنس کرنے میں سیبم کو کنٹرول کرنے میں پورس کو شرنگ کرنے میں تو میں نے یہ والا سیرم جو ہے بیسکلی میرا مین ریزن اس سیرم کو یوز کرنے کا تھا ایکنی کیونکہ میرا فیس بہر بہت زیادہ ایکنی ہو گئی تھی جن لوگوں کو ریگولر بے پر اکنی پرو بلیں جب آپ کو ریگلر بے پر ای کن کی نائس سیرم رہ گیاں بہر ہخت اگر آپ ریگولر بے تو ٹون型 پر اکنی suggestive myبور ہوتی کیونکہ جب آپ ریگولر کوئی پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو سکن ہے وہ بیلنس رہتی ہے اور آپ کے بہت سارے جو سکن پرابلمز ہیں وہ نہیں ہوتے تو میں نے می بیوٹی پاور ایکنی کا نائس سینیمائیڈ سیرم یوز کیا آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا نائس سینیمائیڈ سیرم یوز کر سکتے ہیں بیسکلی آپ کو صرف نائس سینیمائیڈ سیرم ہی چاہیے ایکنی کو ختم کرنے کے لیے جو دی آرڈنری کا نائس سینیمائیڈ سیرم میں وہ بھی بہت زیادہ فیمس ہے میں نے اس کی بہت زیادہ طریف سنی بھی ہے کہ وہ بہت اچھا سیرم ہے لیکن میں نے اس سیرم کو خود کبھی یوز نہیں کیا تو آپ لوگوں کے پاس جو بھی اپشن آویلیبل ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لوگ نائس سینیمائیڈ تین پرسنٹ سیرم یوز کریں اگر آپ کے فیس پر ایکنی ہے یا ایکنی رہتی ہے اور ایکنی اگر آپ کو بہت زیادہ ورس قسم کی ایکنی ہے تو آپ کو ساتھ میں کوئی میڈیسن بھی یوز کرنی پڑے گی تاکہ آپ کی ایکنی کنٹرول ہو جائے اور پھر ایڈیشنل جو ہے یہ سیرم یوز کریں آپ تاکہ آپ کے جو سکن ٹکسورہ وہ ٹھیک ہو جائے اور آپ کی جو ایکنی ہے جو نیو ایکنی ہے وہ نہیں بنے میں نے کوئی بھی میڈیسن یوز نہیں کی کی میں نے صرف یہی سیرم یوز کیا اور یہ سیرم میں نے 15 to 20 ڈیس تک یوز کیا اور 15 to 20 ڈیس میں میری ایکنی ختم ہو گئی ہے ابھی میرے فیس پر تھوڑے سے بلکل مائنر سے ایکنی سپورٹس ہیں لیکن ایکنی الحمدلیلہ ختم ہو گئی ہے اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اس سیرم کا جو ہے ٹیکسٹر بھی شیئر کر دیتی ہوں تو یہ جو نائے سینیمائیڈ سیرم ہے یہ وارٹر بیسٹ ہے آئل بیسٹ سیرم بھی ہوتے ہیں اور وارٹر بیسٹ بھی ہوتے ہیں تو یہ وارٹر بیسٹ سیرم ہے اور یہ بہت جلدی سکن میں ایبزورب ہو جاتا ہے آپ نے اس کے 7 to 8 ڈروپس اس طرح سے لینے ہے اس کے بعد اس طرح سے رپ کریں اور پھر جہاں پر آپ کو بہت زیادہ ایکنی ہے وہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپلائے کرنا ہے اس طرح سے ڈیبنگ موشن میں پورے فیس پہ ڈیبنگ موشن میں اپلائے کریں گے نیک پہ بھی اپلائے کر لینا آپ لوگ ویسے تو نائے سینیمائیڈ سیرم بلکل بھی ہارش نہیں ہے ہارش ایسیڈ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی نائے سینیمائیڈ سیرم یوز نہیں کیا تو ان سٹارٹ آپ صرف دن میں ایک دفعہ یوز کریں گے فائف تو سکس ڈرپس اس کے بعد جب فائف تو سکس میں آپ کی سکن یوز تو ہو جائے کی سیرم سے تو آپ اس کو دو ٹائم یوز کریں گے مارننگ اور ایونگ ایک دفعہ آپ نے مارننگ میں یوز کرنا ہے سکس تو سیون ڈرپس مارننگ میں اور سکس تو سیون ڈرپس ایونگ میں یا رات کو سونا سے پہلے آپ لوگ یہ سیرم اپلائے کر لیں ہمیشہ اس سیرم کو آپ نے کلینسڈ فیس پہ اپلائے کرنا ہے فیس واش کر کے اس کے بعد آپ نے یہ سیرم اپلائے کرنا ہے اور سیرم اپلائے کرنے کے بعد آپ کوئی بھی ریگولر مارچرائزر اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ جو نائے سینیمائیڈ ہے یہ پگمنڈیشن کو بھی کم کرتا ہے ریڈیوز کر دیتا ہے میرے فیس پہ پگمنڈیشن بھی تھی ختم نہیں ہوئی لیکن کافی زیادہ ریڈیوز ہو گئی ہے اب بلکل بھی جو پگمنڈیشن ہے وہ پرومیننٹ نظل نہیں آتی تو آل آور نائے سینیمائیڈ بہت زیادہ بینیفیشل ہے بہت زیادہ سکین پرابلمز کے لیے ہیلپپول ہے تو اگر آپ کے ہائپر پگمنڈیشن ہے اکنی ہے پورز ہیں آپ کو ان تینوں میں سے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ نائے سینیمائیڈ سیرم ٹین پرسنٹ یوز کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے یہ سارے پرابلمز دور ہو جائیں گے اور آپ کو آل آور سکین ٹیکچر بھی بہت اچھا ہو جائے گا سو آئے ہوپ آپ لوگوں کا آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوگی تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ